ایک دبائی سے فان آیا ہے کہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ چند گناہ ہیں ان گناہوں سے جو بچے گا ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور وہ گناہ ہیں ساتھ اور وہ گناہ ہیں وہ ساتھ گناہ میں نے کہا تھا کبھی میں نہیں بیان کر رہا پھر بیان کروں گا وہ میں نے اس وقت اس لیے بیان نہیں کیے تھے کہ مجھے حدیث کا متنی یاد نہیں تھا اور اب میں اس کو دبائی سے فان آیا تھا کہ لندن سے ایک فان آیا تھا کہ وہ گناہ کون سے ہیں بتایا تو وہ گناہ ساتھ یہ ہیں حدیث شریف میں ہے وہ خادی مسلم کی حدیث ہے وہ ساتھ گناہ جو حلا کرنے والے ہیں ان سے بچو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ساتھ گناہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ پہلا گناہ ہے اشھرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہا نا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے اس گناہ کے ساتھ تو کوئی مغفرت کا سوالی نہیں بیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہے سہر جادو جادو کرنا یا کروانا دونوں اس میں آتے ہیں تیسرا ہے قتل النفس اللہ تی حرم اللہ 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 بلحق کسی ایسے بندے کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مسلمان ہی نہیں کوئی بھی بندہ ہے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا یہ تیسرا گناہ ہے چوتھا ہے اکل ربا سود کھانا پانچوہ ہے یتیم کا مال کھانا یتیم کا مال کون کھاتا ہے جو سر پرست ہے اس کا وہ گربل کرتا ہے مختلف طرح سے ہیلوں سے یتیم کا مال کھاتا ہے تو یتیم کا مال کھانا یہ پانچوہ گناہ ہے پھر اس کے بعد چھتا گناہ ہے تولی یوم الزخف جیس دن دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مڈ پھیڑو اس دن پیٹ پھیڑنا یہ گناہ ہے پانچوہ گناہ ہے اور آخری گناہ ہے ساتھوہ وہ پاک دامن ہوتے جو مومن ہیں اور گناہ سے غافل ہیں یعنی زنا کا ان کے مندر تصور میں بھی زنا نہیں آتا ان پر زنا کی تحمد دگانا ایسی ہوتوں پر زنا کی تحمد دگانا یہ ساتھوہ گناہ ہے پہلا گناہ ہے شرکب اللہ دوسرا گناہ ہے سہر تیسرا گناہ ہے کسی بھی شخص کو جس کا قتل اللہ نے جائز نہیں کیا قتل کرنا حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کی کوئی تخصیص نہیں جس کا قتل حرام ہے اس کو قتل کرنا سود کھانا یعنی لینا اور دینا دینا بھی اسی درجے کا گناہ ہے کیونکہ جب کوئی دے گا جب کوئی لے کر کھائے گا لہذا سود لینا اور دینا ایک درجے کے گناہ ہے اور یتیم کا مال کھانا یہ عام طور پر جو ولی ہے سرپرست ہے یہ کھائے گا دوسرا تو کھائے گا تو یہ سرپرست کا سر پھڑے گا لیکن دوسرا بھی کھا سکتا ہے لہذا یتیم کا مال کوئی بھی کھائے یہ گناہ ہے اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور مدھیڑ ہو اس وقت پیٹھ پھیرنا یہ گناہ ہے اور تیسرا تحمد دگانا ایسی مومن ورد پر جو پاک دامن ہے جس کے ذہن میں بھی کبھی زینا کا تصور نہیں آیا ایسی ورد پر زینا کی تحمد دگانا یہ یہ میں نے پچھلے سوال سوال کا جو دوبے سے آیا تھا اس سوال کا جواب دیا ہے اس کے بعد بہت سارے سوال آیا ہیں اور تفصیلی سوال ہیں اس لئے ان سوالات کو آج نہیں بھی ان کرتا ان کو بھی موقع کرتا ہوں کل پر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی